السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں جمعہ کے خطبے اور نماز کے شرائط میں سے ہے کہ مسلمان حکمران امام ہو اور یہ بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکہ میں جمعہ کا احتمام نہیں کیا لہذا کسی غیر مسلم ملک میں خواہ مسافر ہو یا مقیم کسی پر بھی نماز جمعہ کی فرضیت لاغو نہیں ہوتی میرا سوال ہے کہ کیا آج کل جو غیر مسلم ممالک میں نماز جمعہ ہوتی ہے وہ غلط ہے اور قبول نہیں ہوتی دیکھئے دار الاسلام ہو یا دار الکفر ہو جہاں بھی مسلمان آباد ہیں جہاں بھی جماعت ہے جماعت ہو سکتی ہے وہاں جمعہ فرض ہے خواہ دار الاسلام ہو یا دار الکفر ہو اس کی تفریق یہ چیز ثابت نہیں ہے چاہے شہر ہو چاہے جہاں ہو جہاں بھی مسلمان ہیں اور جماعت ہو سکتی ہے وہاں جماعت ہے تو وہاں جمعہ کی نماز ہے اور چونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیلی الصلاة من یوم الجمعہ سور جماعت نمبر نو میں اللہ فرماتا ہے اے مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے آذان دی جائے یعنی نماز جمعہ کے لئے آذان دی جائے فسعویلہ ذکر اللہ تو اللہ کے ذکر کے دور پرو خطبہ سننے کے لئے وزروا لبعے اور بے وشراکو ترک کرو ذالکم خیر لکم یہی تمہارا لئے بہتر ہے انکان تم تعلمون نظر تم جانتے اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر اور ابو حرار رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہی سنا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِعِمُ الْجُمْعَاتِ اَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنْ مِنَ الْغَافِلِينَ کہ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے لکڑیوں پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا یا تو لوگ جمع چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ مغافلوں میں سے ہو جائیں صحیح مسلم یہ روایت ہے اور اسی طرح عمت کا اجمع ہے جمع کی فرضیت پر جمع جو ہے فرض ہے جمع فرض ہے تو وہاں کوئی ایسی شرعی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو کہ دارالسلام میں تو جمع ہے دارالکفر میں یا دارالحرم میں جمع نہیں ہے ایسی کوئی تفریق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے مسلم حاکم کا ہونا بھی کوئی شرط نہیں کسی حدیث کے اندر اللہ کی بھی صحیح نے فرما ہے کہ جہاں مسلم حاکم ہو وہیں پر جمع کی نماز ہوگی جہاں کافر حاکم ہو وہاں جمع کی نماز نہیں ہے ایسی کوئی تفریق ثابت نہیں ہے اس لیے جہاں بھی مسلمان رہیں گے ان پر لازم ہے کہ جمع کی نماز وہ قائم کریں جہاں بھی آباد ہیں مسلمان وہاں جمع کی نماز ان سے ہے اور کتاب و سنت کی نصوص عام ہیں اس سلسلے میں اور یہاں یہ کہنا کہ مکہ میں آپ جمع نہیں پڑھتے تھے مکہ میں جمع فرض ہی نہیں ہوا تھے جمع پڑھیں گے کہاں سے جمع کی فرضیت مدینہ میں ہوئی ہے مکہ میں نہیں ہوئی ہے یہ واضح ہونا چاہیے مکہ میں جمع کی فرضیت وہ ناصل ہی نہیں ہوئی تھی اس لیے آپ نے مکہ میں نماز نہیں پڑھ جمع کی نماز کا احتمام نہیں کیا وہاں فرض ہی نہیں ہوا تھا جمع کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی فرضیت ہوئی جمع کے نماز کی مدینہ میں پہنچنے کے بعد حجرت کے بعد تو اسے یہ دلیل پکڑنا کہ مکہ میں جمع نہیں آپ پڑھتے تھے اس لیے دارالکفر میں جمع نہیں پڑھیں گے یہ غلط یہ غلط ہے کسی کا بھی فتوہ کسی کا بھی فتوہ ہو وہ یہ فتوہ غلط ہے کہ دارالکفر میں جمع نہیں دارالکفر ہوئی دارالسلام ہے جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں بستے ہیں رہتے ہیں ان پر جمع فرض ہے کہ وہ جمع کا نماز وہاں قائم کریں وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ وصحبہ صورتہ ہے